آج بہارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے اپنی فوج کو کھلی چھٹی دی ہے اور پورے بہارت کو یہ بتا دیا ہے کہ اس نے اپنی فوج کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جب چاہیں جس وقت مرضی چاہیں پاکستان کی فوج کو نشانہ بنائیں پاکستان کی چوکیوں کو تباہ کریں اس کے علاوہ بہارت نئے نئے بنکر سرحدوں کے اوپر بڑی تعداد میں بنا رہا ہے کشمیر کے اندر آج پھر بہارت نے دو نہتے کشمیریوں کو شہید کیا ہے بہرحال مجاہدین نے بھی بہارت کی فوج کی تباہی کا آغاز کیا ہے بہارت کی فوج کے دو فوجی مارے گئے ہیں ان کو واصل جہنم کیا ہے معاملات خراب ہو چکے ہیں پاکستان ادھر مکمل تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے دوسری جانب بہارت نے دو تین ملکوں کی مدد بھی مانگ لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور بہارت کے درمیان کوئی بڑی جنگ متوقع ہے موڈی سرکار اسی وجہ سے آج کل ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں پورے بہارت میں ایک نیریٹیو بنا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اوپر حملہ لانچ کرنا ہے اس لیے قوم تیار رہے ہیں قوم کو منٹلی طور پر موڈی پریپیر کر رہا ہے موڈی تیار کر رہا ہے تاکہ اگر بہارت کوئی مس ایڈوینچر کرتا ہے تو کم از کم بہارتی جو لوگ ہیں بہارتی عوام ہیں وہ اور تیار رہے ہیں لیکن پاکستان نے اس کا کیا حل ڈونڈا ہے سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی جی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر رہے ہیں گنٹی کے نشان کو دبا لے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک مروقت پہنچتی رہے ہیں ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں موڈی کی تو موڈی جگہ جگہ جا رہے ہیں موڈی ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں آج بھی اس اس نے بہت سارے بڑے مجموع کے ساتھ خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے اپنی فوج کو کھلی چھٹی دی ہے کہ جب چاہیں جس وقت مرضی چاہیں پاکستان کے اوپر حملہ لانچ کر دیں وزیراعظم نریندر موڈی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان یہ سمجھ لے کہ اس کے دن قریب آ چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ موڈی کی انٹینشن کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور ہمیں پاکستانیوں کو بھی اپنے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی بہ بہارت میس ایڈوینچر کر سکتا ہے بہارت کے وزیراعظم نریندر موڈی نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ اس کی فوج جلد از جلد بڑے بڑے اور خطرناک قسم کے ویپن لے تاکہ پاکستان کو اچھے سے ٹیکل کر سکے آج پھر موڈی نے یہ کہا ہے کہ بنکروں کا کام سرہاد کے اوپر تیزی سے ہونا چاہیے اس کے علاوہ موڈی کی گورنمنٹ بڑی اگریسیو ہوئے چکی ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کی فوج کے خلاف تو ناظرین گرامی اطلاعات یہ ہیں کہ کشمیر کے اندر بہارت نے شوپیا میں ایک انکاؤنٹر کیا ہے اس انکاؤنٹر کے تحت دو نہتے کشمیریوں کو بہارتی فوج ظالم فوج نے شہید کر دیا ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارت نے ان دو کشمیری نوجوانوں کے اوپر یہ کہا تھا کہ یہ نئے سال کے اوپر بہارت کی فوج کو دہلانے کے لیے آئے تھے اور اس وجہ سے ان کے پاس بہت سارا ہتھیار تھا بہت سارا اسلا بروت تھا جس کے وجہ سے بہارت کی فوج نے ان کو مار گنایا ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ چری کورٹ سیکٹر کے اندر بہارت کی فوج اور پاکستان کی آرمی کے درمیان چار گھنٹے تک لگاتار جڑپے جاری رہی وقوے وقوے سے گولہ باری ادھر ہوتی رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہارت پاکستان کو اکسا رہا ہے کہ پاکستان پہلے کوئی حملہ کر دے بہرحال موڈی نے تو اپنی عوام کو منٹلی طریقے سے منٹلی طور پر پریپیر کر دیا ہے کہ عوام تیار رہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم بھی پاکستان والے اپنی عوام سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی منٹلی طور پر تیار رہیں بہارت کسی وقت بھی پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اور ہم نے جواب جو دینا ہے وہ بہارت کی نسلہ یاد رکھیں گی آپ اس تمام تر خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں موڈی نے جو اپنی فوج کو فری ہینڈ دیا ہے اور ریلیوں سے خطاب کر رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ لانچ کرنا ہے اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ